بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و جنت للمواحدین والنار للمشركین الحمدللہ اللہ زیجا لنا من المتمسکین ملائیت علی ابن ابی طالب وعلاده المسلمین الحمدللہ اللہ زیجا لنا من الباقین علی سید شہداء وعلاده وصحبه المظلمین السلاة والسلام والتحیت والاقرام علی رسوله الكریم شفیع المظلمین آنیس غریبین رحمتللعالمین آنی العبد المعید الرسول المسدد المحمود العحمد المصطفى المجد ابل قاسم محمد السلام والسلام والتحیت والاقرام علی علی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلمین واللعنت الدھائمت والاعدائهم ملونین بیوم عداوته ملاقیوم یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقالا سبحانه وتعالی فی کتاب المجید عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اذا ناجیتم الرسول فقدمو بین یدین جواكم صدقہ ذالک خیر لکم واتہر صلاوات اللہ وآلہ 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 صامین محترم حضرین مجلس والیان حضر کرار اللہ وآلہ اللہ وآلہ آیت نجوہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے جس پر جناب امیر کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو جناب امیر علیہ السلام کے پاس مال دنیا میں سے فقط ایک دینار تھا ایک دینار کو دس درہم کے وضف روخت کیا ہر روز ایک درہم فقیر کو صدقہ دے کے آتے تھے اور رحمت دو عالم کے ساتھ راز و نیاز فرماتے تھے اور ان دس دنوں میں دس باتیں جناب امیر علیہ السلام نے سرکار دو عالم سے پوچھی پہلے دن صدقہ دے کے آئے تو سوال کیا یا رسول اللہ مال وفا وفا کیا ہے رحمت دو عالم نے فرمایا التوحید شہادت واللہ الہ الا اللہ حقیقت وفا وہ اقرار توحید ہے یہ گواہد انسان کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کے عبادت نہیں ہے دوسرے دن صدقہ دے کے آئے تو سوال کیا یا رسول اللہ مال فساد فساد کیا ہے فساد سمجھ آئے گا تو مفسد کا بھی پتہ چلے گا رحمت دو عالم نے فرمایا الکفر و الشرق باللہ حقیقت فساد ہے اللہ کا انکار کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اللہ کافر مفسد ہے مشرق مفسد ہے جی شرک چینٹی کی طرح چلے تب بھی وہ مفسد ہے گھوڑے کی طرح بھاگے تب بھی وہ مفسد ہے شرک فساد اگلے دن سکتہ دے کے آئے سوال کیا یا رسول اللہ ماز آسنع لنجات نفسی یا رسول اللہ مجھے اپنی نجات کے لئے کیا کرنا چاہیں امیر المومنین پوچھ رہے ہیں اور شرکار دو عالم جواب دے رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی نجات کے لئے کیا کرنا چاہیے فرمایا قل صدقا و قل حلالا یا علی ہمیشہ سچ بولنا اور ہمیشہ حلال کھانا نجات کی زمانت صدق مقال میں اور رزق حلال لیکن کیا کیا جائے جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے مولا نے فرمایا تھا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھیں گئی نہیں گناہ اپنی اہمیت کھو بیٹھے گا اور آج دیکھ لیجئے کتنے گناہانیں کبیرہ اور اسلامی معاشروں نے گناہ نہیں سمجھتا بد ہجابی بے ہجابی لوگ گناہ نہیں سمجھتے والدین کی نافرمانی لوگ گناہ نہیں سمجھتے غنا موسیقی لوگ گناہ نہیں سمجھتے علمیہ یہ ہے کہ غنا موسیقی اب مسلمان معاشرے کے رسم و رواج کا حصہ ہے اسلامی کلچر جو ہم نے بنا لیا اس اسلامی تہذیب میں حصہ بن گیا جس کے حرام لوگ گناہ نہیں سمجھتے جھوٹ بولنے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے وعدہ خلافی کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے دھوکہ دہی کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے کتنے گناہ معاشرے میں جو اہمیت اپنی کھو چکے لوگ گناہ نہیں سمجھتے اور یہ دونوں باتیں سرکار دوالم نے جنہیں نجات کی زمانت قرار دیا وہ بھی ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں جھوٹ بولنا لوگ گناہ انسان جتنی جتنی مادی ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا اتنا اخلاقی اور معنوی لحاظ سے پستی میں گرتا جا رہا ہے ترقی اتنی کر گیا انسان کہ کائنات سمٹ کے انسان کی مٹھی میں آگئی اور جتنی یہ ترقی ہوئی ہے اتنی ہی فساد میں اور اخلاقیات کی بربادی میں ترقی ہوئی موبائل نے جہاں بہت ساری سولیات میسر کر دی وہاں پہ جھوٹ عام کر دیا موبائل نے ہمارے ایک دوست ہیں مولانا افتخار سب علی پر چٹھا میں ہوتے ہیں کم کے ساتھیوں میں ہیں ہمارے تو وہ اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ سنا رہے ہیں وہیں ایک دوست فون کر رہا ہے دوسرے دوست کو کہاں ہیں آپ اس نے پتہ نہیں بتایا کہ میں کراچی میں ہوں کہ فیصل آباد میں ہوں اس نے زہرے پوچھا ہوگا کہ آپ کہاں ہیں تو کہاں ہیں میں میں لہور میں ہوں پھر رائلی پر چٹھا ہوں تھوڑی دیر میں وہ دونوں آمنے سامنے آگئے جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ لوگ فخر یا جھوٹ بولتے ہیں لوگ شوق یا جھوٹ بولتے ہیں جہاں جھوٹ کی ضرورت نہیں وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا سرکار نے فرمایا تھا کوئی بندہ مومن ایمان کا ذائقہ نہیں چک سکتا جب تک جھوٹ کو ترک نہ کر چاہے سنجیدگی میں جھوٹ ہو چاہے مزاہ میں جھوٹ ہو تو سرکار نے گویا فرما دیا کہ جھوٹ بولنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا جی جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا داکن سے جھوٹ دکان پہ جھوٹ بزار میں جھوٹ گھر میں جھوٹ بچوں سے جھوٹ سامین سے جھوٹ بانیان سے جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ ہم اور پھر داوہ کیا ہے ہم ہیں کونو معا السادقین کے مصدا یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ تکونو معا السادقین تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے بھی میں ساری زندگی جھوٹ بولوں نام سچوں کا لوں جی میں جب بھی بولوں جھوٹ بولوں اور نام سچوں کا لوں یہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے نہیں میرے دوستوں ہو جھوٹ کو چھوڑ کے جھوٹ اور جھوٹے پہ لعنت کر کے کہے یا علی ہم تو تیرے ہیں صلوات بڑیئے محمد و آل محمد اور میرے محترم سامین کیبلا بھی اپنے میرا خیال میں خطابات میں کے سب پہ ان کی تقریر ہو چکی ہے جناب امیر علیہ السلام کا جو خطبہ نیجلولاغہ میں خطبہ قاسیہ یہ طویل ترین خطبہ نیجلولاغہ اس میں ایک مقام پہ جناب امیر علیہ السلام کا بڑا خوبصورت جملہ اور قدر کرنا اس جملے کی جناب امیر اشارت فرماتے ہیں لا جد لی قذبتن فی قولن ولا خطلتن فی فعلن کہ میری پوری زندگی میں رحمت دو عالم نے کبھی میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں پھایا جناب امیر المومنین میری پوری زندگی میں میری کسی بات میں بھی نبی کریم نے جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا ولا خطلتن فی فعلن اور میری پوری زندگی میں میرے کسی کام کو راہ حق سے ہٹا ہوا نہیں پایا میں نے جب بولا سچ بولا اور جب کیا حق کیا توجہ فرمائیے جس کی ساری زندگی میں کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو وہی صدی کے اکبر ہوتا ہے سالوات پڑھی عظمت امیر المومنین جی حضرت امیر المومنین کے لئے پیغمبر فرمانے ہیں کہ نجات سچ بولنے میں ہے تو ہماری نجات بھی کس میں ہوگی سچ بولنے جھوٹ وہ بولے جو جھوٹوں کے دامن سے وابستہ ہو جو سچوں کے دامن سے وابستہ ہے اسے جھوٹ زیب دوستو میں ساری زندگی مجالے سنوں اور میں تو کہتا ہوں کہ قوم شیعہ کا بچہ مار کے شکم میں ہوتا ہے جب سے مظلوم کی مجلس میں آنا شروع کرتا ہے جی ایسے ہی ہے ساری زندگی میں سچوں کا ذکر سنتا رہا ساری زندگی سچوں کا تذکرہ سنتا رہا لیکن میں نے جب بولا جھوٹ بولا بتائیے ان سچوں کے ذکر سے مجھے کیا فائدہ ہوا میں نے تو سچ کوئی اختیار ہی نہیں کیا بلا وجہ جھوٹ بول لے لوگوں اور ہمیشہ کا حلال کھانا اور آج دیکھ لیجئے کہ لوگ ہم و غم یہ ہے کہ پیسہ ہو دنیا ہو حلال اسے ہو یا حرام اسے ہو یہ پروائی نہیں لوٹ مار ہے دھوکھہ دہی ہے فراد ہے رشوت ستانی ہے جی زخیرہ اندوزی ہے اور نہ جانے کتنے کتنے ذرائع اور اس کے حرام اور پروائی نہیں اور مسلمان دھڑلے سے کھا پی رہے ہیں پوچھنے والا ہی کو وہ ایسے جیسے نا وہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے معاف کرنا ایک تشبیح ہے جی وہ کیوں انسان دوڑ آئے نا پیچھے دنیا کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اپنے حساب کو خطاب کر کے فرمایا تھا میں اپنے بعد تمہارے متعلق صرف ایک چیز سے ڈرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کہیں حب دنیا تم پر غالب نہ آ جائے حب دنیا راس قل خطیہ حب الدنیا پاک پیغمبر نے فرمایا تھا ہر خطا اور ہر غلطی کی اساس اور بنیاد یہ محبت دنیا ہے اور دیکھئے طول تاریخ میں جتنے گناہ ہوئے جتنے ظلم ہوئے جتنے ستم ہوئے یہ محبت دنیا نے کروا ہے جی نبی قتل کروا دیئے اس محبت دنیا نے نبی زادے قتل کروا دیئے اس محبت دنیا جی بھائی بھائی کا غلہ کٹنے پر تیار ہو گیا بیٹا باپ کا غلہ کٹنے پر تیار ہو گیا باپ بیٹے کا غلہ کٹنے پر تیار ہو گیا یہ حب دنیا پیسہ ہونا چاہیے پیسہ پروائی نہیں حلال کی یا حرام کی اور آج کیا ہے وہ مارکہ سارا سال رشوت اور ذخیرہ اندوزی رمضان پہ چلو عمرے کے لئے سارا سال حرام کمایا رمضان میں عمرہ کیا سب ٹھیک اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہمارے ہاں بھی اگر یہی ہو جائے سارا سال حرام کماؤ میں تاندلیں والا کے اپنے گھر کے علاقے کے ایک انسپیکٹر کو جانتا ہوں غزب کا راشی اور ایک بہت بڑا جلسہ کرواتا تھا دن رات کا سارا سال میں حرام کماؤں اور ایک جلسہ کروا دوں وہ عمرہ کر کے حلال کروا لے دیں اور اگر ایک جلسہ ہو کے حلال نہیں نراز نہیں ہونا میرے دوستو انما یتقبل اللہ من المتقین ہر کسی کا عمل دوستو قبول نہیں ہے عمل متقین کے قبول ہیں عمل اہلِ تقویٰ کے قبول ہیں حرام خور کبھی متقی نہیں ہوتا حرام کھانے والا کبھی متقی بھائیوں کا حق دبا گیا بیٹیوں کا حق کھا گیا بہنوں کا حق کھا گیا کمزور ضعیف کا حق دبا گیا غصب کر کے حدیث مبارک کہ رحمت دوالم نے فرمایا جبرائیل اللہ رب العزت کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام لایا میرا حبیر میرے بندوں تک یہ بات پہنچا دے اگر کوئی میرا بندہ میرے کسی دوسرے بندے کا حق کھا کے آ جائے اور میری بارگاہ میں کھڑا ہوکے نمازیں پڑھتا رہے سجدیں کرتا رہے جب تک وہ کھڑا ہوکے عبادتیں کرتا رہے گا میں اللہ اس پہ لانت کرتا رہوں گا جب تک صحبِ حق کا حق نہ لوٹائے جب تک صحبِ حق کا حق نہ لوٹائے جب تک صحبِ حق کا حق نہ لوٹائے دوستو دوستو کسی کا حق نہ کھا کسی کبزور کے حق پڑا کر نہ ڈالیں کسی به ظلم نہ کرنا کسی سے زیادتی نہ کرنا کوئی نہیں رہے گا ساری دنیا اس میں مر جانا انسان نے پچاس ساتھ ستر سال کی زندگی گزر جائے گی فقیر کی بھی ہمیر کی اور کیا خوبصورت تعلیمات ہیں اہلِ بہت کی بحصوم فرماتے ہیں زندگی گزارنا ہے تو اپنے سے بلند گھر کو نہ دیکھ ان جھوپڑیوں کو دیکھ اپنے سے نیچے جن کی زندگی کی سطح تم سے نیچے ہے انہیں دیکھنا تجھے اتمنان ہوگا اور اللہ کا شکر بھی کرے گا جی حضرت امیر علیہ السلام کو معاویہ نے لکھا تھا نا وہ جملہ میں سنا چکا ہوں معاویہ نے لکھا تھا یا علی تمہیں وہ وقت بھول گیا جب تمہارے گلے میں رسی ڈال کے کھینج کے لے جا رہے تھے بیعت کے لئے جنابی امیر نے اس خط کا جواب دیا اور وہ خطن عجل بلاغہ میں موجود ہے میرے آقا نے لکھا یا معاویہ حاکم شام جہاں تک تُو نے یہ کہا کہ میرے گلے میں رسی ڈال کے جس طرح اونٹ کے ناک میں نقیل ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے مجھے بھی اسی طرح کھینج کے لے جا رہے تھے تاکہ مجھ سے بیعت لی جائے فرمائے حاکم شام یہ بات لکھ کے تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ تُو میری مضمت کرے لیکن تُو نے تو میری تعریف کی ہے تُو چاہتا تھا علی کو رسوا کرنا اور یہ بات لکھ کے تُو خود رسوا ہو گیا مَا مِنْ غَزَازَتْنَ عَلَى الْمُسْلِمِ اَنْ يَقُونَ مَظْلُومًا مَا لَمْ يَقُنْ شَاقًا فِي دِينِهِ وَلَا مُرْتَابًا بِيَقِينِ حاکم شام مسلمان کے لئے ظالم ہونا عیب ہے مظلوم ہونا عیب نہیں مسلمان کے لئے ظالم ہونا عیب ہے مظلوم ہونا تو عیب نہیں ہے اور تو نے لکھ کے اقرار کر لیا علی مظلوم تھا علی ظالم نہیں تھا جو مظلوموں کے ماننے والے ہوں انہیں بھی ظلم زیادتی زیب نہیں دیتا رزقِ حلال کھاؤ اور رزقِ حلال کماؤ تھوڑا کھا لوگا حلال کھاؤ میں کیا عرض کروں علمات علماء فضلاء موجود ہیں جی وضیع سر جو ہے لکمہ حرام کا کیا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتے دعائیں مستجاب ایک لکمہ حرام کا سر ہے کہ چالیس دن دعا قبول نہیں ہوتے حرام کی کمائی سے انسان عبادات بھی بجا لائے تو کیا فائدہ اور لکمہ حلال کی عظمت کیا ہے سننا تمام جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ترک لکمہ حرام احب الاللہ من الفی رقعت تطوعن پھر مولا صادق نے فرمایا ایک لکمہ حرام کو پھینک دینا ایک لکمہ حرام کو پھینک دینا رب العزت کے نزدیک دو ہزار رقعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے اور اگلی حدیث سنئے وَتَرْكُ دَانِكِنْ حَرَامٍ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِينَ حِجَّةً مَبْرُورًا روایت میں لفظ دانک آیا دانک درہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں درہم کے چھٹے حصے کو دانک کہتے ہیں یہ منصور دوانکی تھا وہ اسی دانک سے دوانکی تھا پیسے پیسے پر مرتا تھا مرے آقا صادق علیہ السلام نے فرمایا تَرْكُ دَانِكِنْ حَرَامٍ ایک حرام کا دانک درہم کا چھٹا حصہ حرام کا ہو وہ پھینک دینا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِينَ حِجَّةً اللہ رب العزت کے نزدیک ستر مقبول حج کے برابر سغاؤ رزقِ حلال اور صدقِ مقال اس میں نجات ہے وقت نہیں ہے دو چار باتیں اور سنا کے وقت گزر جائے گا اگلے دن پھر صدقہ دے کے حاضر ہوئے یا رسول اللہ ماذا علیہ علی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لئے کیا لازم ہے فرمایا تَعْتُ اللَّهِ وَتَعْتُ رَسُولِهِ علی تیرے لئے اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی علی مولا کے لئے لازم ہے جو قسیم الجنت والنار ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے کیا لازم ہے یا رسول اللہ فرمایا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازم ہے یہ نماز کے قریب نہیں جاتا وہ متی خدا ہے موتی یہ رسول ہے میں چونکہ وعدہ تھا ایک بھائی سے تو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا یہ جملہ یہاں پہ یہ بات عرض کی تھی پتہ نہیں اچھا لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کو سوائے نماز کے اور کوئی بات ہی نہیں سوائے نماز کے اور بات ہی نہیں اور ادھر قیفیت کیا ہے سوائے نماز اور نمازیوں کے سوائے رشداروں کے اور سوائے متدینین کے تنز کرنے کے اور مذاق اڑانے کے اور ان کی ذلت کے سوا کوئی بات ہی نہیں دیکھیں ہم نے تمہاری نمازیں فلاں نے بڑی بڑی نمازیں تم نہیں سنتے ہو ایبلیس نے بھی بڑی عبادتیں کی تھی وہ میرے دوستو خدا رہا خدا رہا خدا رہا میں نے اس دن بھی عرض کیا آج پھر عرض کر رہا ہوں وہ تو حیات اللہ کے ہاتھ میں دوستو کچھ غیر شیعہ افراد ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں جن کے نہ اصول شیعوں والے نہ فرو شیعوں والے خدا رہ خدا رہ خدا رہ خدا رہ ملت پہ حسان کیجئے مذہب پہ حسان کیجئے اب یہ جو مخلوط ہے نا یہ سلسلہ غیر شیعہ شیعوں میں داخل ہو کے نتیجہ یہ ہے کہ اہل بیت کا پاکیزہ مذہب بدنام ہو رہا ہے اہل بیت کے پاکیزہ مذہب کے پیروکار شیعہ بدنام ہو رہے ہیں اب خدا رہا جرت کرو غیر شیعہ کو نکالو شیعہ کو الگ کرو وہ شیعہ نہیں ہیں کاتان شیعہ نہیں ہیں نہ اصول شیعہ والے نہ فرو شیعہ والے استعمار سرمایہ کاری کر رہا ہے یورپ سے سرمایہ کاری ہو رہی ہے عقیدے بگاڑے جا رہے ہیں عمل بگاڑے جا رہے ہیں بدنام شیعہ تو رہی ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے میرا بھائی ذرا انٹرنیٹ پہ جا اور جے تیرے کفر کے ثبوت وہاں فرام کیے گئے کون کافر کہلوار ہیں ذرا انٹرنیٹ کی دنیا میں جا تجھے پدا چلے شیعہ کو کافر کہلوانے والے کون وہاں سارے چہرے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو شیعہ کے کفر کا سبب بن رہے ہیں اور شیعہ کو کافر کہلوانے کا سبب بن رہے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں جا ذرا دیکھ کب تک کب تک ہم رہیں گے سادہ لوہی کا شکار اور کب تک رہیں گے غافل ایک سلوات بولند آباظ سے پورد کب تک رہے ہیں کب تک رہے ہیں کب تک رہے ہیں کب تک رہے ہیں حسانیت 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 نماز و مجلس کے جھگڑے کھڑے کر دی بڑا مومن ہے چوبیس گھنٹے کا جلسہ ہے نماز کا وقفہ کرنے کے لئے تیار نہیں کہتا ہے میری مجلس خراب ہوتی جلوسِ عزام ہے نماز کا وقفہ کرنے کے لئے تیار نہیں کہتا ہے میرا جلوس خراب ہوتا کیا ظلم ہے یار جس کی عزاداری ہے جس کی مجلس ہے اس نے تو روزِ عشور جنگ رکھ کے کہا کہ جاؤ ان سے محلت مانگو جنگ رکھیں حسین نماز پڑھنا چاہتے روکی یا نہیں جنگ روکی آج میرے دوستو آج سید و شہدہ آ جائیں اپنی مجلس میں آ جائیں جانتداری سے بات کرنا آج سید و شہدہ خود تشریف لے آئیں اپنے جلوسِ عزام ہے عزام کا وقت ہو جائے نماز کا وقت ہو جائے امامِ حسین علیہ السلام نماز پڑھیں گے یا نہیں جس کی مجلس ہے وہ نماز پڑھے اور تو کہے مجلس خراب ہوتی ہے جس کا جلوس ہے وہ نماز پڑھے تو کہے جلوسِ عزا خراب ہوتا ہے یار وہ بھی حسینی ہے جو نماز کے وقفے سے جس کی مجلس خراب ہو شیعت الگ کرو ملنگوں کا مذہب الگ کرو بیچ میں حد فاصل پیدا کرو جرت کرو جرت کرو جو علا اہل بیت کے پاکیزہ مذہب سے کھیلیں میرا نقصان ہو جائے نا ذاتی میری فصل کوئی اجاڑ دے جانور میرے باغ میں کوئی وہ نقصان ہو جائے کچھانوں تک کچھریوں تک نوبت چلی جاتے پرچے ہو جاتے ایسے ہے یہ نہیں اور دین برباد ہو رہا ہے دین بھی حملے ہو رہے ہیں دین کو مسخ کیا جا رہا ہے ہمیں پروائی نہیں اس لیے کہ میرا جو نہیں میرا جو نہیں جن کا تھانا انہیں درد تھا وہ بیٹیوں کو بھی لے آئے بہنوں کو بھی لے آئے جو وارث تھے جو محافظ تھے انہوں نے اپنے ذاتی نقصان پہ تو معاف کیا ہے قاتلوں کو معاف نہیں کیا اپنی ذاتی نقصان پہ اور ذاتی احانت پہ تو معاف کیا ہے لیکن جب دین خدا پہ حرف آیا ہے پھر آل رسول اٹھی ہے پھر کوئی سمجھوتا نہیں کیا نماز افضل ہے یا مجلس حسین جی فقی ہیں فقی کہتے ہیں جی مجلس کی قضا نہیں ہے اور نماز کی قضا ہے نتیجہ زور لگ رہا اس بات پہ کہ نماز کو حقیر بنا کے پیش کیا جائے نتیجہ کیا نکلا تو میرے دوستوں کوئی تضاد ہے مجلس میں اور نماز میں تو بہت خوبصورت بہت خوبصورت چار مصرے کہے تھے کسی نے کہ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج ہو قرب حق کا ارادہ تو آؤ مجلس میں اختصار ہو پیش نظر نماز پڑھو طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس میں یہ ہماری مجالس ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب نے ایک بڑا خوبصورہ جملہ فرمایا تھا وہ فرما دے تھے ہماری مجالس صرف عبادت نہیں ہے ہماری مجالس ہیں جو عابد ساز ہیں یہ ہماری مجالس ہیں جو عابد پیدا کرتی ہیں یہ ہماری مجالس ہیں جو نمازی پیدا کرتی ہیں وہاں وہاں کسی نے کہا کہ جو جو سب سے بڑا عالم ہے پچاس ہزار روپیہ مجلس کا لیتا ہے میں نے کہا کہ میں دبائی میں یہ بات ہوئی ماہ مبارک میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ یہ ایک منازلہ تھا کسی سے میں نے کہا بھی میں شرطیہ کہتا ہوں جو پچاس ہزار لیتا ہے پورے پاکستان میں کوئی بندہ دکھا دو جو آ کے یہ کہہ دے کہ میں پہلے بے نماز تھا اس علامہ کی تقریر سن کے میں نمازی بن گیا کوئی بندہ دکھا دو جو یہ کہہ دے میں پہلے ڈہڑی مندواتا تھا اس سلطان العلماء کو میں نے سنا تو میں نے ریش رکھ لی کوئی بندہ دکھا دو یہ دعویٰ کردے میں پہلے روزہ نہیں رکھتا تھا اس عالم نے مجلس اس کی میں سن کے روزہ دار ہو گیا خدا رہا کچھ تو سوچو جس کی مجلس سے آج تک کوئی نمازی نہ بنا جس کی مجلس میں آج تک کوئی دیندار نہ بنا جس کی مجلس نے آج تک کوئی روزہ دار پیدا نہ کیا جس کی مجلس سے آج تک کوئی خم و زکاة کا پابند نہ نکلا یہی میں جا رہے لگتا ہے نراض ہو گئے شیعہ میں آنے والے آخری تم تو نماز و مجلس کی بات کرتے ہو میں کہتا ہوں تم نماز اور مجلس حسین کی بات کرتے ہو حیات پیغمبر میں وہ وقت آ گیا تھا جب حسین اور نماز اکٹھے ہو گئے تھا جی اب یہ کتنی معروف روایت ہے اور جو آپ سنتے رہتے ہیں کیا زیب داستان ہے اور کیا بڑھاوے ہیں کہ امام حسین آئے ایک پڑھ رہا تھا امام حسین آئے اور صحابیوں کے پشت پہ اور سروں پہ پیر رکھتے ہوئے آئے کیا انسانیت نقل روایت میں بھی جھوٹ اور معصوم کی ذات بھی جھوٹ اور کیا زیب داستان ہے جی وہ کیا کروں حیات پیغمبر میں وہ وقت آ گیا جب حسین علیہ السلام اور نماز اچھا یہ روایت سنتے رہتے ہو نا ممبر سے اچھا ممبر سے کیا سنتے ہو اس روایت سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا ہے نا وہ نماز کو حقیر بنا کے پیش کیا ہے اصول و فرو کے جھگڑے کھڑے کر دیئے جی حسین اصول ہے اور نماز فرو ہے اور نتیجہ یہی کہ بس حسین جب آ گیا تو پھر نماز کی کیا حیثیت میرے دوستو دیانت داری سے ذرا میرا ساتھ دینا امام حسین اصول دین میں شامل وہ رسول جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اصول میں شامل نہیں بولیے تو صحیح وہ یہاں تو تم نے اصول و فرو کا جھگڑا کھڑا کر دیا جو رسول نماز پڑھا رہا ہے جو پیغمبر حالت سجدہ میں ہے نماز پڑھ رہا ہے وہ رسول اصول میں شامل نہیں اور ایک بات غلط اس کو کلیر کرو اور سمجھو بات کو یہ اصول اور فرو کی جو تقسیم ہے یہ اہمیت کی زیادتی یا کمی کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جس کی اہمیت زیادہ ہے وہ اصول دین بنا دیئے گئے اور جن کی اہمیت کم ہے وہ فرو دین بنا دیئے گئے بات اہمیت کی کمی زیادتی کی نہیں ہے جن چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے انہیں اصول دین کہتے ہیں جن کا عمل سے ہے انہیں فرو دین کہتے ہیں اہمیت کی کمی زیادتی کی تو بات ہی نہیں ہے توجہ ہے اجھا مجھے یہ بتائیے کبھی پیغمبر نے نماز چھوڑی جرت ہے تو کہو کبھی کسی امام نے نماز ترک کی نہیں پھر بتاؤ کہ جب اصول فرو کا پابند نظر آئے جب اصول فرو کا پابند نظر آئے تو پھر اس بحث کی کوئی گنجائش ہے کہ حسین اصول اور نماز فرو اور لیدہ اہمیت اس کی نہیں نہ میرا دوست نہ اہمیت کی بات نہیں بات عمل اور عقیدے کی ہے آپ جو نتیجہ سنتے رہے آج تک سنتے رہے تین نتیجے میں اس روایت سے نکالتا ہوں اور پہ در پہ وہ نتیجے دینے ہیں اور نتیجوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجی میرے دوستو مجھے یہ بتائیے اگر امام حسین علیہ السلام جب پشت رسالت پہ سوار ہو گئے حالت سجدہ میں پشت پہ سوار ہو گئے میرے دوستو اگر بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کی اہمیت تھی اور نماز کی اہمیت نہیں تھی تو پیغمبر چھوڑ دیتے نماز کو وہیں پہ نماز چھوڑ دیتے ختم کر دیتے ہمیں بھی جواز مل جاتا ہے کہ جب حسین آ جائے زندگی میں تو پھر نماز کی ضرورت ہے جانداری سے بتانا تمہیں حسین کی قسم پیغمبر نے نماز چھوڑی کیا کیا بڑھاتے گئے تسبیح بڑھاتے گئے ذکر سجدہ کو لمبا کرتے گئے بار بار پڑھتے رہے کب تک پڑھتے رہے جب تک حسین خود اس کا معنی کیا تھا کہ پیغمبر امام حسین کی وجہ سے نماز چھوڑنا نہیں چاہتے نماز چھوڑنا چھوڑنا نہیں چاہتے اور دوسرا رخ اگر نماز اہم تھی اور سید و شہدہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو بچے کو پش سے اتار دیتے اور سجدے سے سار اٹھا لیتے بچے کو پش سے اتارنے سے نماز باطل تو نہیں ہوتی اتار دیتے بچے کو اتارا نہیں اتارا نہ پیغمبر نے نماز کو چھوڑا اور نہ امام حسین کو اتارا پہلا نتیجہ اس روایت سے یہ نکلا پیغمبر نے اپنے عمل اور کردار سے بتایا یاد رکھو نماز کی خاطر حسین کو نہیں چھوڑا جا سکتا حسین کی خاطر نماز کو نہیں چھوڑا دوسرا نتیجہ رحمت دو عالم نے نہ سجدہ سے سر اٹھایا امام حسین کو نہ پوش سے اتارا اور نہ پیغمبر نے نماز کو چھوڑا پیغمبر نے اپنے عمل اور کردار سے دنیا کو بتایا او ماتمیوں او حسینیوں او شیو سمجھو پیغمبر دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ حسین وہی ہوں گے جہاں نماز ہوگی نماز وہی ہوگی جہاں حسین اور تیسرا نتیجہ تیسرا نتیجہ اگر امام حسین علیہ السلام پشتے رسالت پہ سوار نہ ہوتے پیغمبر ذکر سجدہ کتنی بار پڑھتے تین بار اور جب امام حسین علیہ السلام سوار ہو گئے پھر پیغمبر نے ذکر سجدہ کتنی بار پڑھا ستر بار اگر امام حسین علیہ السلام پشتے رسالت پہ سوار نہ ہوتے پیغمبر ذکر سجدہ پڑھتے تین بار اور جب امام حسین سوار ہو گئے پیغمبر نے ذکر سجدہ پڑھا ستر بار گویا پیغمبر اپنے عمل سے بتا رہے تھے یاد رکھو حسین کے آنے سے عبادتیں کم نہیں ہوتی حسین کے آنے سے عبادتیں بڑھ جائے اگر اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام برداد جی حسین نمازیں چھڑوانے نہیں آتا حسین تو نمازیں لمبی کروانے آتا حسین تو عبادت خدا کو بڑھانے آتا ہے حسین تو اللہ کے سجدے لمبے کروانے آتا سلوات پڑھئے محمد و آل محمد اگلے دن میرے آقا صدقہ دے کے آئے پوچھا یا رسول اللہ مال حق حق کیا ہے یا رسول اللہ حق کیا ہے رحمت دو عالم نے فرمایا القرآن والاسلام والولایت ازن تحت علیکا یا علی قرآن حق ہے اسلام حق ہے اور تیری ولایت حق ہے قرآن حق ہے اسلام حق ہے اور تیری ولایت حق ہے ولایت جب تجھ تک پہنچے حق ہے اللہ اکبر اللہ یہ لفظ ولایت ایک مستقل تقریر کم از کم چاہتا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا توجہ کرنا فرمایا اگر ابلیس قامت تک سجدے کرتا رہے وہ سجدے قبول نہیں ہوں گے جب تک آدم کا سجدہ نہ کرے جو سجدہ خدا نے کروایا جو حکم دیا تھا اور جس سجدہ نہ کرنے پہ وہ مردود بنا لہین بنا جب تک آدم کا سجدہ نہ کرے ساری زندگی بھی سجدے کرے تو بقار میرے آقا نے فرمایا منکرِ ولایتِ علی قیامت تک عبادتیں کرتا رہے قیامت تک عبادتیں کرتا رہے ساری عبادتیں بیکار جب تک اس کو مولا نہ مانے جس کو اللہ نے منغایا جب تک علی کی ولایت ققائل نہ ہو جب تک علی کو مولا نہ مانے ساری زندگی بھی عبادتیں کرتا رہے اس کی عبادتیں اس کے موں پہ مار دی جائیں یا علی یہ حدیث آگے پہلے بھی سنا چکا ہوں پھر سنیے لَوَتَ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ بِعَامَالِ سَبْعِينَ نَبِيًّا فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ ستر انبیاء جتنے عمل لے کے آ جائے اے علی اگر تیری ولایت کا قائل نہیں ہے جنت کی خوشبو نہیں سنگزا تو حق ہے تیری ولایت حق ہے عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی پیغمبر تاوفا صحابہ میں سے اور جناب عبداللہ ابن مسعود یہ ان جلیل القدر شخصیات میں سے ہیں بنت پیمبر کے جنازے میں جن چند مخصوص افراد کو شرکت کا شرف عطا کیا گیا جس میں شب کو رسول صحابی کا جنازہ اٹھا جی غالباً سات افراد جنہیں جنازے میں شرکت کا شرف دیا گیا امیر علیہ السلام نے گھروں سے چند افراد کو بلایا ان میں یہ ابن مسعود بھی شامل ہے یہ ابن مسعود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ارض کہ یا رسول اللہ ارن الحق یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے یا رسول اللہ میں ہاں کانکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں رحمت دو عالم نے فرمایا اس حجرے میں داخل ہو جاؤ حجرے میں ابن مسعود حجرے میں کہا کیا دیکھا امیر المومنین علی نماز اداور علی مولا نماز اداور فرما علی مولا کو مشغول بندگی پایا بلکہ ابن مسعود نے جب حق کو حق کی بندگی میں مشغول پایا حق کو حق کی بندگی میں ابن مسعود دیکھتے رہے مولا امیر نماز پڑھتے رہے جب میرے آقا امیر المومنین پہنچے نا دعا قنوط پہ قنوط میں یہ دعا پڑھی اللہمہ بحق عبدکا و نبیکا محمد اغفر لے شیاتی اللہ 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 تجھے تیرے عبد تیرے حبیب تیرے نبی محمد کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ معاف میرے پیش نظر روایات ہیں ایک امیر المومنین نہیں سب آئمہ اپنے شیعوں کی بخشش کی دعا کرتے روایت کے لحظہ سرکار رضا علیہ السلام کی خدمت میں شخص آذر ہوا فرزند رسول میرے لئے دعا فرمائے میری مشکل ہے میرے آقا نے فرمائے تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارے لئے دعا نہیں کرتے سید مہدی محر العلوم سے وہ جملے موجود ہیں فرماتے ہیں میں نے سرداب سامرہ میں ولی العصر کی مناجات کے یہ لفظ سنیں پروردگار ہمارے محب اور شیعہ جو ہماری محبت کے بھروسے پہ گناہ کر بیٹھے تو انہیں معاف فرما دے زمانے کا امام شیعوں کی بخشش کی دعا کرتے تیرے حبیب کا واسطہ پروردگارہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میں رشیعوں کے گناہ معاف فرما دے یہ نماز حمیر علیہ السلام کی دیکھ کے ابن مسعود باہر نکلے کیا دیکھا رحمت دو عالم نماز ادا فرمار پاک پیغمبر کو نماز بڑھتے ابن مسعود دیکھتا رہا اور جب سرکار دو عالم آئے نا دعا قنوط پہ تو پاک پیغمبر نے قنوط میں یہ دعا پڑھی اللہم بحق عبد کا وولی کا علی اغفر لئمتی پھر اللہ تجھے تیرے عبد تیرے ولی علی کا واسطہ میری امت کے گناہ معاف فرما ابن مسعود حیران رہ گیا حیران تب یہ دیکھا نا حیران رہ گیا کہ پیغمبر علی کے واسطے سے دعا مانگ دے رحمت دو عالم نے نماز ختم کی ابن مسعود کی حیرانی و پریشانی کو دیکھا اور رحمت عالم نے ایک جملہ فرمایا ابن مسعود شک نہ کرنا ایمان کے بعد کافر ہو جائے گا شک نہ کرنا ایمان کے بعد کافر ہو جاؤ گے ابن مسعود عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں تو حیران ہوں اور میری اکل دنگ رہ گئی علی تو آپ کے وسیلے سے دعا مانگیں لیکن آپ علی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں آپ علی کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں میرے آقے نے فرمایا ابن مسعود جب میرا بھائی علی بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے اللہ کی کائنات پہ نگاہ کرتا ہے مجھ محمد سے بڑا وسیلہ علی کو نظری کوئی نہیں آتا جو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے اور ابن مسعود جب میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہوں اللہ کی کائنات پہ نگاہ کرتا ہوں علی سے بڑا وسیلہ کوئی نظری نہیں آتا بڑے بڑے آزادار دنیا میں آئے علامہ علی نقی قبلہ فرماتے ہیں وہ جملہ میں نے پڑا وہ فرماتے تھے ہم نہ روتے اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا جن کا حق تھا رونے کا امام حسین کو رونے والوں کی کمی نہیں تھی زینب و کلسوم جیسی بہنیں رباب جیسے حرم فاطمہ و سقینہ جیسی بیٹیاں سید سجاد جیسے بیٹے ان کا حق تھا نہ رونے کا کب رونے دیا گیا ظالموں کے تازیانے برسنے شروع ہو جاتے کربلا سے شام تک پانی کسی منزل پہ نہیں مانگا علی کی بیٹی نے جب بھی مانگا یہی کا بیٹا سجاد ظالموں سے پوچھ دے میں اپنے بھائی کو رو لوں حجرکم علی بڑے بڑے آزادار بڑے آزادار آپ بھی بڑے آزادار یقین فرمائیے رکھ کے میرا جملہ سنیے یقین فرمائیے میں نے ایسے ایسے آزادار دیکھے سید و شہدہ کا نام سن کے صرف حسین غریب کا نام سن کے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کیوں نہ ہوں سید و شہدہ نے فرمایا تھا انا قتیل العبرات لا يذکرنی مؤمنون الا بقا میں کشتہ عبرت ہوں جب بھی کوئی مؤمن مجھے یاد کرے گا وہ ضرور آنسو یقین فرمائیے ایسے ایسے آزادار زینب آلیہ کا نام سن کے جن کی آنکھوں میں آنسو سننا مرزا شرازی بزرگ آزادار رونے کے لیے تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے مرزا شرازی بزرگ جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتوہ بھی دیا تھا میں نے ان کے حالات میں پڑا مجلس ہو رہی تھی وقت کا ولی فقی مجلس میں موجود تھا مجلس پڑھنے والے نے روزا خان نے مسائب کا یہ ایک جملہ پڑھا کہ علی کی بیٹی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی خدا کے قسم مرزا شرازی نے سر سے امامہ اتار دیا اور کہہ روزا خان اس سے آگے کچھ نہ کہنا اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا اس سے بڑھ کے کوئی مسئبت ہو سکتی ہے کجا حرام زادے کا دربار اور کجا علی کی غیور و شریف بیٹی عجركم علاللہ عجركم علاللہ عجركم علاللہ بڑے بڑے عزادار بڑے بڑے عزادار دنیا میں بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے لیکن سید ساجدین جیسا کوئی عزادار نہیں بیمارِ کربلا جیسا کوئی ازادار نہیں پینتیس برس رونا ازادارو ہمیں تمہیں رونے کے لیے ضرورت ہے کوئی عالم ذاکر مسائبِ کربلا کو بیان کرے تاکہ سنیں دل میں رکت پیدا ہو آنکھوں سے آنسو بن کے جاری ہوں لیکن سیدِ سجاد کے لیے کسی مسائب خان کی ضرورت نہیں تھی دن روزے میں گزرتا تھا افطار کا وقت آتا غلام خدمت میں پانی لاکے رکھتا سجاد کی نگاہ پانی پہ پڑتی رونے لگ جاتے کیفہ عشرِ بُلما وَقُتِلْ عَبِيَتْ شَانَا میں کیسے پیوں میرا بابا تو پیاسہ مارا غلام کھانا لاکے رکھتا کھانے پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے کیفہ عقل وَقُتِلْ عَبِي جَائَا میں کیسے کھاؤں میرا بابا تو بھوکا مارا گیا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ منحال آیا کوفے سے عرض کی مولا کیا وہ وقت نہیں آیا آپ کے آنسو تھم جائیں آپ کا گریہ ختم ہو جائے فرمایا منحال تُو نے قرآن پڑھا ہے یاکوب کا ایک یوسف نگاہوں سے ہو جائے کتنا روئے وَبِيَزَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمِ یاکوب کی بینائی چلی گئی روتے روتے منحال میں نے تو اٹھارہ فخر یوسف خا کے کربلا ہوئے منحال کہتا ہے مولا پھر کیا ہوا شہادت تو آپ کے گھرانے کی مراث ہے ابو عبیدہ آپ کے شہید حمزہ آپ کے شہید علی آپ کے شہید اس وقت میرے آقا نے تڑپ کے فرمایا منحال تُو نے انصاف نہیں کیا شہادت تو ہمارے گھرانے کی مراث ہے ننگے سارماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس دربار کبھی اس دربار کیا یہ بھی ہمارے گھرانے کی مراث عجرکم حلاللہ عجرکم حلاللہ سنو گزہ جارو ہمارا امام سید و ساجدین بھی اور سید و صابرین بھی لیکن خدا جانتا ہے مقتل کہتی ہے بازار شام میں ایک منزل ایسی آئی کہ سید سجاد کو مرسیہ پہنا پڑا یا لیتانی لم تلدنی امی لے مسل حضر یوم کاش میری مانے مجھے نہ جانا ہوتا کاش میری مانے مجھے نہ جانا ہوتا میں علی کی بیٹیوں کو اس قحفیت میں نہ دیکھتا عجرکم حلاللہ عجرکم حلاللہ عجرکم حلاللہ دو جملے اور دو جملے اور بڑی عبادت فرما لی اللہ آپ کی عبادت قبول فرما ہے اللہ ہمارے گناہان قبیرہ کا کفارہ قرار دے دو جملے ازادار و اور واقعہ کربلا کے بعد بیمار کربلا جانور زبا ہوتا نہیں دیکھ سکتے کسی زبیحہ پہ نگاہ پڑ جاتی تھی مقتول بابا یاد آ جاتا تھا اسی لیے مدینہ کے قصاب آقا جانور کو پیاسا زبانہ کیا جا ازادارو یہ جملے سن رہے تھے رکھ پھر گیا کربلا کی طرف آئے میرا غریب بابا آئے میرا مظلوم بابا بابا آپ کے نانا کی امت تو جانور پیاسے زبانے آپ کو فراد کے کنارے پیاسا زبانے آقا نے فرمایا بتا دوسرا عدب کیا ہے بس آخری جملہ دوسرا عدب کیا ہے آقا دوسرا عدب یہ ہے جانور کو جانور کے سامنے زبانہ کیا جائے طرف کیا بیمار کربلا آئے میرا مظلوم بابا بھائی زبا ہو رہا تھا بہن کھڑی دیکھ رہی موسیقا موسیقا وَلَا لَعَنتُ اللَّهِ الَاِقْرَمَةَ پروردگارہ ذکر کو قبول فرما پروردگارہ نظرداران کے اپنی رحمت نظر فرما پروردگارہ آبانیان کے رزق حلال میں درکت دے تمام حاضرین نظرداران کے حوائز پورے فرما وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما والی قربلا کی زیارت نصیب فرما ربنا تقبل منا پروردگارہ نظردار سوید پروردگارہ نظردار سوید